اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو ہی کیسے میں پورتائیش زندگی کے باوجود سعودی والی اہد کو ہر وقت کیا فکر رہتی ہے محمد بن سلمان کا نام بہت کم عرصے میں سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں شمار کیا جانے لگا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شہر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا نام بہت کم عرصے میں سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں شمار کیا جانے لگا ہے تینتیس سالہ شہزادے کو سعودی عرب کی فوج، خارجہ پالیسی، میشت اور روسمرہ کی مذبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے سعودی والی اہد کو ہی اسلامی مبلکت میں دوزار سترہ میں کرپشن کے خلاف شروع کی جانے والی مہم کا روح روان سمجھا جاتا ہے جس کے دوران خزانے میں سو عرب ڈالر سے زائد جمع ہوئے تو اس طاقتور شہزادے کی زندگی کے چند ایسے دلچسپ گوشے جانے جو سترہ فروری کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں جسے ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے سعودی والی اہد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں بس یہ معلوم ہوا کہ وہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری اہلیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور انہوں نے زندگی کا زیادہ وقت والد کے زیرے سایا گزارا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز 2015 کے ایک مضمون میں شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی کے بارے میں تفصیلات دی گئی تھی سعودی والی اہد کے پاس قانون کی ڈگری ہے جو انہوں نے ریاض کی گینگ سعود یونیورسٹی سے حاصل کی جبکہ وہ اپنے والد کے لیے کئی طرح کے مشیروں کے کردار ادا کر چکے ہیں انہیں وارڈر سپورٹس جیسے وارڈر سکیننگ پساند ہیں جیسے آئی فونز ایپل کی ڈیگر ڈفائسز کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح جاپان ان کا پسندیدہ ملک ہے جہاں وہ اپنے ہنیمون پر بھی گئے تھے نیو یارک ٹائمز کو سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی ترخواست پر بتایا محمد بن سلمان کو ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکنوشی اور رات کے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں تاہم انہیں مہنگی اشریعہ کی خریداری کرنا بساند ہے اور برطانوی روسنا میں انڈپینڈنٹ کی دوہزار سولہ کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں تاتیلات بناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے پچاس کروڑ یورو آپ کی اٹھتر عرب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا انہیں یہ کشتی ساحل پر ڈولتے ہوئے پسند آئی اور اس کی خریداری کا مہداز چند گھنٹوں میں تیپ آ گیا تھا اسی طرح نومبر 2017 میں معروف مصور لیونارڈو ڈاؤنچی کی ایک ناجاب پینٹنگ کو ایک کمنام شخص نے پنتالیس کروڑ ڈالرز اٹھتالی عرب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا اور اسی طرح یہ فن مصوری کا سب سے مہنگا شہ پارا قرار پایا تھا اگلے ماہ یعنی دسمبر 2017 میں انکشاف ہوا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے برطانوی روسنا میں دیگارچین کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیئنس نے اس خریدار کو شناخت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سعودی ولی اہد ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ سلوہ طور مونڈی نامی اس پینٹنگ کے خریدار کی شناخت شہزادہ بندر بن عبداللہ کے نام سے ہوئی جو ایک گمنام سعودی شہزادے ہیں جو سعودی ولی اہد کے قریبی دوست ہیں اور ایک کمیشن کے سربراہی بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے امریکی انٹیلیجرز کی رپورٹ کو نیو جاک ٹائمز اور والسٹیر جرنل نے دیکھا جس میں سعودی عرب کے طاقتور ترین ولی اہد کو اس پینٹنگ کا اصل خریدار قرار دیا گیا ہے جن کے لیے یہ کام شہزادہ بدر بن عبداللہ نے کیا دسمبر دوزار سترہ میں ابو زبی میکائی میوسیم لوورے نے اعلان کیا تھا کہ اس پینٹنگ کو وہاں رکھا جائے گا اسی طرح دسمبر دوزار سترہ میں نیو جاک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعودی ولی اہد نے فرانس میں موجود ایک قلعے کو تیس کروڑ ڈالر سے زائد تیس ارب پاکستانی روپے میں خریدا دسمبر دوزار پندرہ میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اس گار کو مشرق کے وسطہ سے تعلق رکھنے والے ایک گمنام خریدار نے تین سو ایک میلین ڈالر سے زائد ادا کر کے خریدا تھا اور اسی طرح مہنگے ترین گار کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا جو لندن کے پینٹاوس کے پاس تھا جسے دو سو اکیس میلین ڈالر میں فروفت کیا گیا پیرس کے قریب واقعی ایک ہز چھونجہ ایکر رکبے پر پھیلا ہوا اور اس کا ڈیزائن سترمی صدی کے محلات سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا اس سے ہٹ کر سعودی ولی اہد اپنے ملک کو تیل سے ہٹ کر بھی معاشی طور پر مضبوط بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے دوہزار سولہ میں طویل علمیات اقتصادی منصوبے وی ان دوہزار ٹیس کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کا انثار تیل سے ختم کرنا ہے اس منصوبے کے تحت دوہزار سترہ میں انہوں نے پانچ سو ارب ڈالرز کا شیل نوم بوہرہ احمر کے کنارے تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا وہ سعودی خواتین کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بھی روح روان قرار دیے جاتے ہیں جبکہ ایسی ہی کافی اصلاحات پر کام جاری ہے اب پہلی مرتبہ وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں جس کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی جاداشتوں پر دستخط ہوں گے جس میں سرمایہ کاری، معیشت، توانائی، داخلی سیکیورٹی، میڈیا، سکافت اور کھیلوں سمیت مختلف شعب بیش رامل ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے